عزیزو آیت اللہ قاضی طبعہ طبعی جو علامہ طبعہ طبعہ کی استاد ہے اور آیت اللہ مرش نجفی اور آیت اللہ عظم بحجت اور آیت اللہ خوئی کے بھی استاد تھے عزیزو آیت اللہ قاضی طبعہ طبعہ کی بائیگرافی میں ملتا ہے کہ چالیس سال عزیزو فورٹی یئرز بہت ہوتے ہیں یہاں تو چالیس دن میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن چالیس سال کچھ مکاشفہ نہیں ہوا فورٹی یئرز تک چالیس سال کے بعد جب ان پر کچھ کھلا تو اتنا کھلا یعنی علم کے در اتنے کھلے کہ خود توہید کے پہاڑ میں اتر گئے ملتا ہے کہ جب بھی مولا علی کے حرم میں کوئی سوال کے لیے آتا تھا تو اندر سے جواب آتا تھا کہ قاضی کے پاس چھو یعنی آیت اللہ قاضی اس مقام پر پہنچ کہتے تھے کہ خود مولا علی ان کا ریفرنس دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم قاضی کے پاس چھوار ہر سوال کا چھوار ملے گا عزیزو آیت اللہ قاضی تبا تباہی کے جن کی مرکد مبارک وادی السلام میں ہیں اور عزیزو یہ وہ بزرگ ہستیہ ہے جو آج کی زمانے کی ہے اور ان کا ذکر میں کیوں کر رہی ہوں کیونکہ بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایمہ جیسے نہیں ہو سکتے یقینا ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو معصوم ہے ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے ان کے صحابیوں جیسے بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ وہ زمانہ اور آج کا زمانہ بہت الگ ہے یہی کہیں گے نا ہم لوگ کہ وہ زمانہ اور آج کا مورن زمانہ تو ہم کیسے ان کے جیسے ہو تو عزیزو ان کے جیسے تو ہم ایمہ جیسے ایمہ کی صحابی جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن کم از کم اپنے گیروہ کے اپنے زمانے کی علماؤ جیسے تو ہم ہو سکتے ہیں یا ان کا جیسے بننے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں اتنا تو اپنے اندر ایک چینج لان سکتے ہیں ہم لوگ عزیزو یہ بھی زمانے کی لوگ تھے تو ان کے بائیگرافی میں ملتا ہے کہ آیت اللہ قاضی تباہ تباہی کے لئے یہ بہت مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے ایک دن آیت اللہ قاضی سے کہا کہ تمہاری زوجہ جو ہے ان کی بہن کا رشتہ تمہاری نظر میں کیسا ہے ان کی بہن کا رشتہ آیا ہے وہ تمہاری نظر میں کیسی ہے تو آیت اللہ قاضی تباہ تباہی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا کیا کہا میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ایٹین یار سے ایک ہی دستر خان پر کھانا کھا رہے تھے ان کی والدہ نے کہا کہ اٹھارہ سال سے ایک ہی دستر خان پر کھانا کھا رہے اور تم کہہ رہے کہ تم نے اسے نہیں دیکھا کہا نہیں عزیزو جب وہ سڑک پہ چلتے تھے اور نامحرم آ جائے تو خود بخود وہ راستہ موچ جاتے تھے اتنا اتنا وہ خیال رکھتے تھے کہ ایک نگاہ نامحرم نہ ہو جائے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہے عزیزو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خود مکاشفے میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی تبا تباہی کہتے ہیں کہ میں نے ایک گلی کی کونے پر ایک اندھی شخص کو دیکھا اور اس کی جو ڈاڑی تھی وہ سفید تھی تو کہتے ہیں کہ میں پہچان گیا آیت اللہ قاضی تبا تباہی کہتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے ابلیس ہے میں نے اس کو بولا کہ میرا پیچھا چھوڑ دوں اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو شیطان نے ایک مرتبہ اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور آیت اللہ قاضی تبا تباہی کہتے ہیں کہ شیطان نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے کہا کہ ادھر دیکھو تو ایک مرتبہ جب انہوں نے دیکھا وہاں پہ تو کیا دیکھا کہ ایک پہاڑی ہے اور اس کی ایک چوٹی ہے یعنی اوچائی پر اس کی اوچائی پر جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس اوچائی پر میں کھڑا ہوں یعنی اس اوچائی پر کمال تک میں پہنچ گیا ہوں تو کہا جیسے میں نے اس اوچائی پر اپنے آپ کو پایا تو شیطان نے اشارہ کیا کہ اس چوٹی کے برابر میں کھائی ہے اگر ابھی ابھی بھی تم نے ذرا سی گفلت کی میں تمہیں نیچے فیک دوں گا اللہ اکبر عزیزو اور ہم لوگ ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ شیطان ہے بھی کی نہیں ہماری زندگی میں یا ہم خود شیطان کے کارینتے ہیں عزیزو ہم لوگ کتنے گفلت میں ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا خدا کے لیے کر رہے ہیں یا شیطان کے لیے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم شیطان کی بات مان رہے ہوں عزیزو تو پھر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہسنا کر رہے ہیں یا کوئی گناہ کر رہے ہیں اگر ہم ہسنا کر رہے ہیں تو ہمیں اس ہسنا کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہماری ان نیکیوں کو بچا کے رکھنا ہے